اسی طریقے سے نور الدین زنگی والا واقعہ آپ نے بڑا سنا ہوگا اور پاکستان میں بھی جب ہم چھوٹے چھوٹے جب کسی دمانے میں وہ ڈرامے ٹی وی کے دیکھتے تھے تو پی ٹی وی پہ بھی ایک نور الدین زنگی کا وہ لگا تھا کہ جی وہ یہودی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے جسم مبارک جو ہے وہ چوری کرنے لگے تھے توبہ تو وہ شرم نہیں آتی ایک طرف تو کہتے ہیں جی بزرگ نگاہ مار کے جو ہے نا وہ یہ کر دیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو وہ ہاتھ لگا سکتا ہے وہ جی انہوں نے سرم کھود لی پھر وہاں پہ سیسا پکلا کے ڈال دیا اور یہ کر دیا اور وہ کر دیا بھائیو نور الدین زنگی کا یہ جو باقیہ جس کتاب سے لیا جاتا ہے وہ کتاب ہے الوفا الوفا شیخ سمہودی کی نو سو گیارہ ہجری میں مفوت ہوئے ہیں نور الدین زنگی سے لے کر ان کے درمیان تک پانچ سو سال کا فرق ہے وہ پانچ سو سال پرانی بات کر رہے ہیں اور کوئی سند نہیں بیان کر رہے ہیں تو کہاں آج سے چار سو سال پہلے سلطان نور الدین کا جب زمانہ تھا ان کا پائے تخت شام میں تھا مدینہ کے گورنر کوئی اور تھے سلطان نور الدین کہتے ہیں میں ایک دن سویا ہوں کہتے ہیں مجھے خواب میں مدینہ کے چاند کی زیارت میں سیز ہوں گی حضور میری خواب میں آئے اور مجھے یوں لگا جیسے مجھے کسی نے فرش سے اٹھا کے عرش پر بٹھا دیا ہے معبوب ملے حضور نے مجھے دو لوگ دکھائے داڑی والے عبادت کا نور ہے چہرے پر بظاہر نشان ڈال لیا ہے متھا کی ساگی ساگی کہا مجھے نظر آئے نبی کریم نے فرمایا یہ دونوں شریر مجھے پریشان کر رہے ہیں مجھے ان سے بچاؤ جو نبی وہاں آکے اطلاع دے سکتے ہیں وہ اپنا دفاع بھی کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اپنے نبی کی مدد کے لیے فرشتے بھی بھیج دیتا ہے حضور با اختیار ہے لیکن حضور امت سے کام لینا چاہتے ہیں نبی پاک امت سے بولے تو صحیح ہم دینا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں حضور امت سے کام یہ امت کی ڈیوٹی ہے وہ نکلے افادت کرے ورنہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو با اختیار اللہ تو پانچ پانچ ہزار فرشتے بدر میں نازل کر رہے ہیں اپنے نبی کی مدد کے لیے تو اللہ کے عبیب نے فرمایا سلطان سلطان خوش ہو گئے کہتے اٹھا بڑے توفے بڑے طائف بڑا کچھ کٹھا کیا بڑا لمبا لشکر تیار کیا سولہ دن کا مسلسل سفر کر کے مدینے پہنچا گورنر مدینہ کو کہا کہ سارے مدینے والوں کے لیے میں توفے لیا ہوں سب کو بلاؤ یہ توجہ کرنی ہے آپ نے اس واقعے کے پہلو میں ہر چیز آ جائے گی ہر چیز بلائیا سارے مدینے کے لوگ آئے توفے لینے سب کو توفے دیئے سلطان نے پوچھا کو رہا تو نہیں کیا نکت دی دو آج جی نمازی رہ گئے ہیں کون ہیں دو بہت بڑے مجاہد رہ گئے ہیں بہت بڑے مجاہد جی آدی جی آدی بہت بڑے سپاہ سالار مجاہد دو رہ گئے ہیں آج جی نمازی پریزگار صوفی تیہ گئے دو کون سے انہوں نے کہا کسی اور علاقے سے آئے ہیں داڑی بھی زیادہ ہے سارا دن نماز پڑھتے ہیں ساری رات جو ہے وہ عبادت میں رہتے ہیں روزہ رکھتے ہیں بس زور کے بعد عجرے سے نکلتے ہیں صرف زور کے بعد بڑے بولے بالے بڑے اللہ والے ریاضہ آپ کو بس میں نے وہ شیر پڑھنا چھوڑ دیا ہے میرے ساتھی کہتے ہیں کہ کم پڑھا کریں کچھ ساتھی کہتے ہیں نہیں اتنا نہیں ہونا چاہیے لیکن بابا صاحب تو کہے گئے ہیں نا ان کو تو نہیں نا کوئی روک سکتا کہ آج بھی کیتی جاندے ہو تو لوو بھی پیتی جاندے ہو وہ ہے نا جی سب سے زیادہ آج بھی وہی کراتے ہیں ٹرینگیں بھی سب سے زیادہ انہیں کے پاس ہیں لشکر بھی ان کے پاس ہیں سب سے زیادہ لیکن آج بھی کیتی جاندے ہو تو نال ہے لوگ بھی پیتی جاندے ہو تو کھوکے مال یتیمہ داتے پیج میں سیتی جاندے ہو پھاٹ دلان دے سیندے نہیں یعنی ٹوپیاں سیتی جاندے ہو نفس تے چوری پھیر دے نہیں تو دنبے کیتی جاندے ہو فرض پلائی بیٹھے ہو نفلہ نیتی جاندے ہو دس سو تے سی بلے نوے کی کچھ کیتی جاندے ہو اتنا خطرناک منصوبہ اتنا خطرناک سلطان سے کہنے لگے جی وہ زور کے بعد نکلتے ہیں اجرے سے اور صدقہ خیرات کر کے پھر اجرے میں چلے جاتے ہیں سلطان کہنے لگا ملاو تو سہی جو بندے گئے وہ بھی بڑے بادب گئے کہا جناب آپ کو بلا رہے ہیں اس لیے کہ مدرسہ ہی بہت بڑا ہے ان کا طریقہ ہی بہت بڑا ہے کیا بات ہے بلا کے لائے سلطان نے دیکھا تو سلطان کی آنکھیں کھول گئے کہنے لگے یہ تو وہ دو ہیں جو مجھے حضور نے خواب میں دکھا ہے نبی پاک نے یہ چار سو سال پہلے ملنہ علی کاری لکھ رہے ہیں یہ تو حضور نے مجھے خواب میں دکھا ہے یہ تو وہ ہیں اللہ اکبر میں اکثر کہتا ہوں ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی جگڑہ نہیں اللہ جانتا ہے بڑی جلدی مار جانا ہے ہاں کچھ لوگ زیادتی کرتے ہیں دین کے معاملات میری سرکار کے بارے میں زیادتی کرتے ہیں تو ان سے دل بھار جاتا ہے ان سے تکلیف پہنچتی ہے ان سے عذیت ہوتی ہے ورنہ خون کے آنسو دل روتا ہے امت کو ایک ہونا چاہیے امت کو لیکن امت اس وقت ایک ہوگی جب نبی پاک کے گمبت کے سائے میں ایک ہوگی جب رسول اللہ کے گمبت کی حریالی میں امت ایک ہوگی میرے حبیب پاک یہ تو دو مجھے حضور نے دکھا ہے سلطان کہنا لگا باندھو گا رکس کے انہیں ان کے گھر کی تلاشی لینی ہے ان کو باندھ کے سلطان گھر گئے تو گھر کے اندر کچھ بھی نہیں بس صدقہ خیرات کا سمال ہے قرآن پاک ہے کتابیں ہیں تفسیریں جب اٹھائی نہ چٹائی تو نیچے سرنگ نکلی ہوئی ہے جب اس کے اندر لوگ گئے تو وہ سرنگ حضور کے روزے تک پہنچی ہوئی ہے وہ کس سرادے سے آئے سلطان نے جا کے تلوار تھامی کہا تمہاری گھردنیں اڑا دوں گا بتاؤ کیسے آئے ہو تو انہوں نے کہا ہم تو عیسائی ہیں ہمیں عیسانیوں نے بھیجایا اور ہم اس ارادے سے آئے ہیں کہ ہم حضور کے جس میں اقدس کو نکالیں گے کسی اور جگہ لے جائیں گے سلطان نے بات سنی تو چیخ نکلی اللہ اکبر کا اس نے کہا عیسانیوں نے کیا سمجھے رسول اللہ کے گلاب مار گئے تم نے کیا سمجھے نعرہ رسالت کی آواز کمزور ہو گئی ہے تم نے کیا سمجھے درود و سلام کے سوتے خوشکوں میں تم نے کیا سمجھے مدینہ پر جان دینے والے کوئی نہیں آپ نے فرمایا سازش کرتے ہو بھئی مانا اندر چھپ کے بار کرتے ہو طاقت ہے تو سامنے آؤ مسلمانوں کا ایک ایک بچہ مدینہ کی حرمت پر قربان ہو جائے گا مدینہ منورہ کی حرمت پر مسلمان اپنی تجیہ بخیر دیں گے اولادیں قربان کر دیں گے لیکن کسی کافر کو بھی رسول اللہ کی بیدبی کی اجازت ہے کبھی نہیں دیں گے سلطان میں پکڑا قتل کیا پھر سلطان نے ان کو کٹا آگ میں جلایا اور فرمایا مسلمانوں ہر حاجی نمازی دیکھ کر ہر دعوت دینے والا دیکھ کر ادھر بپھرنا جایا کرو پہلے دیکھ لیا کرو اس کے سینے میں مصطفیٰ کا پیار بھی ہے کے نہیں اس کی باتوں سے عشق رسول کی خوشبو بھی آتی ہے کے نہیں اس کا لبو لہ جا نبی پاک کی عدد پالا بھی ہے کے نہیں اس کے انداز اس کے اعتبار رسول اللہ کا پیار بھی بتلاتے ہیں کہ نہیں میں بل بلے خوش لہ جائے گلزار نبی ہوں نوٹھی میری باتیں ہیں کیونکہ نمک خار نبی ہوں دیکھو دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما برد ایک اور بھی سعادہ شوی رافضیوں نے کی انہوں نے بھی دو بندے کے دبا بیجیتے وہ بھی کھوڑنے لگے کدھر آئے ہو پکڑے گئے تو کھانے لگے ملتب بقر رضی عمر کا جسم نکالنے آئے ماذا اللہ تعالی لیکن میرے رسول نے یہ حرکت بھی کرنے کی اجازت نہ دی سلطان نور الدین کہتے ہیں یہ کام کر کے جب میں واپس لوٹا جا کے سویا تو مجھے پھر حضور کی زیارت نصیب ہوئی مجھے مدینے والے معبوب کا پھر دیدار نصیب ہوا حضور خواب میں آئے فرمایا حبید نے بتایا کچھ نہیں بولے کچھ نہیں بس مجھے دیکھتے جاتے تھے اور مسکراتے جاتے تھے سلطان نے چاروں جانب خدوا کے نہ خندق اس میں سیسا ڈلوا دیا دیوارے پکی کرا دی کوئی کھوڑنا بھی چاہے تو پہنچ نہ سکے کہتے ہیں حضور دیکھتے جاتے مسکراتے جاتے اور جب میرے نبی میری طرف دیکھ کے مسکراتے تو مجھے یوں لگتا اللہ نے میرے لئے جنت کے سارے دروازے کھول دی مجھے یوں لگا جیسے جنت کی ہورے مجھے سلامی دینے آئی مجھے یوں لگا جیسے فرشتے چھوکا ہے اور مجھے کہتے ہیں کیا تیرا مقدر ہے کیا تیرا نصیبہ ہے کیا تیری بات ہے ہم ہر خارجی ہر ناصدی ہر رافضی کی مضمت کرتے ہیں اور مسلمانوں کو بتاتے ہیں پیغام وہی ٹھیک ہے جو امام حسین کا پیغام ہے اور پیغام وہی ٹھیک ہے جو حضرت عثمان غنی کا پیغام ہے جو حضرت عمر فاروق امام حمد کے حق میں بہتر ہے نبی پاک کا مدینہ امن کی دھرتی ہے کتنا مرضی کسی کا اختلاف اپنی جگہ پر دل کی گہرانیوں سے دعا نکلتی ہے اے اللہ اپنے نبی کو شہر کو ہمیشہ امن اور سکون کی تھنڈی اوال نصیب فرما